اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ رکھیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا آج میں آپ کو اس قلعے کی ساری تفصیل بھی بتاؤں گا کہ یہ قلعہ کہاں پہ موجود ہے کہاں واقعہ ہے اور اس کے لئے کون سا راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو اس کے لئے راستہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین یہ قلعہ خیرگار جو ہے چولستان میں قلعہ ڈیراور سے کوئی تقریباً چونسٹھ کلو میٹر دور مغرب کی جانب واقعہ ہے یہ قلعہ اختیار خان کے بیٹے حاجی خان نے ستارہ سو پچتر میں یعنی سیونٹین سیونٹی فائیو میں یہ تعمیر کروایا تھا اور اس کا نام قلعہ خیرگار رکھا تھا یہ قلعہ دفاعی وجوہات کی بنا پر تعمیر ہوا تھا تمام قلعہ جو تھا کچھی اور پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا اس قلعہ کے اندر ایک پکا طلاب بھی ہوا کرتا تھا جس کے اب تو خیر نام و نشان مٹ گئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اس کے سہن میں جو تھے کچھ رہائشی مکانات بھی تھے ان میں کچھ کچھے تھے اور کچھ پکے تھے لیکن اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام جو تھے وہ منظم ہو گئے ہیں مراد شاہ کے بمطابق جب قلعہ کی فصیل پکی کے کچھ حصے پکے تھے تو اس کا دیکھ داخلی دروازہ تھا جس کے اوپر رہائشی حصہ بھی تھا اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ یہ یہاں پہ پانی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ قلعہ جو تھا پانی کی کمی کی سبب بھی یہ ویران ہوا یہ ایک امکان ہے اس بات کا اور پھر ویران ہونے کے بعد ایستہ ایستہ اس کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ منظم ہوتا چلا جا رہا ہے اب بھی قلعے کے باہر جو ایک مین گیٹ ہے قلعے کا مین گیٹ اس کے باہر جو ہے ایک اور بھی حفاظتی جو ہے دیوار کے اثار دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں اور چاروں طرف یہ سہرہ کے درمیان میں واقعہ ہے یہ بھی کافیات تک توڑ چکا ہے ناظرین اس قلعے تک آنے کے لیے بہت آسان سے راستے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک تو آپ اگر قلعہ ڈیراور آئے ہیں تو اس کے بیچ میں سے ایک راستہ آتا ہے قلعہ نوہ کوٹ کی طرف سے لیکن وہ راستہ جو ہے ریت والا ہے وہ راستہ تو آپ کو اختیار اگر کریں گے تو بہت مشکل ہوگی لیکن اگر آپ کے پاس فور بائی فور گاڑی ہے تو آپ اس پہ آ سکتے ہیں لیکن بائیک کے لیے وہ راستہ جو ہے کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا ہوا تو ادھر قلعہ ڈیراور سے اس طرف آنے کے لیے گریز کریں اس کا سب سے جو دو آسان راستے ہیں اور وہ انتہائی آسان ہے آپ لوگ فیروزہ آ جائیں جس سیڈ سے بھی آپ آنا چاہیں اگر آپ بھاولپور کی طرف احمدپور کی طرف سے آنا چاہیں تو فیروزہ آ جائیں فیروزہ سے ایک سڑک اندر کی طرف جاتی ہے جس کو کس سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا کہ ہم نے چولستان کی طرف جانا ہے ٹی چوک کی طرف چولستان میں جانا ہے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے وہاں سے آپ تقریباً کوئی چالیس سے پنتالیس کلومیٹر سے فاصلہ ہے وہاں سے آپ لوگ ٹی چوک پہ پہنچیں گے ٹی چوک پہ ایک چیک پوسٹ ہے ان کی وائیڈ لافلوں کی وہاں سے اگر آپ یہ راستہ پوچھ لیں تو وہاں سے یہ قلعہ چار سے پانچ کلومیٹر دور ہے اور اس تک اگر آپ آئیں گے تو بالکل ٹی چوک تک پختہ سڑک ہے اور اس کے بعد جب آپ ٹی چوک سے کچھے ٹریک میں داخل ہوں گے تو وہ کچھا ٹریک بھی ایسا ہے جس پہ بائیک آرام سے چل سکتی ہے اور اس میں ریت نہیں ہے اتنی پکٹ رہ کیا سمجھ لیں ڈاہر جس کو ہم بولتے ہیں اس پہ آپ یہاں تک آسانی سے آ سکتے ہیں اور یہ قلعہ آپ کو دور سے ہی وہیں دکھائی دے جائے گا اور اگر آپ اس پہ گاڑی پہانا چاہیں کار پہانا چاہیں تو کار بھی یہاں تک آپ کو بہت آسانی لے کے آ سکتی ہے راستے میں کہیں بھی ریت کے اثار نہیں ہے جہاں پھنس جائے وہ تھوڑا کچھا راستہ ہے لیکن وہ کچھا بھی اسی طرح جیسے ہماری پختہ سڑک ہوتی ہے اسی کی طرح ہی پختہ ہے وہ کچھا کلے کی حالت جو ہے بہت انتہائی خستہ حالت ہے اب اس کی جو چھتیں ہیں وہ گر چکی ہیں مین گیٹ جو تھے وہ مین گیٹ اس کلے کے وہ اکھار لیے گئے بس ابھی پختہ اٹو کے کچھ اثار یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جن سے یہ کلے کا وجود جو ہے قائم ہے کلے کے اندر آپ جیسے داخل ہوں گے داخل ہونے کے بعد آپ کو اس کا بڑا کشادہ سہن نظر آئے گا سامنے اور اس کے دائیں اور بائیں جو ہیں دو کمروں کے بھی اثار دکھائی دیں گے یہ آپ کو اب کلے کی جو کچھی دیواریں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ دیواریں جو تھی اندر سے ایک اچھی اٹو کی بنائی جاتی تھیں جبکہ باہر سے ان پہ پختہ اٹو جو تھی وہ چنائی کی جاتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تھی وہ ساری جو پختہ اٹو تھی گرتی گئیں اور یہاں پہ جو لوگ فرض کرے کہ اسی زمانہ قدیم عباد تھے وہ لوگ بھی یہاں سے اٹو اکھار اکھار کے لے گئے جس کے باعث اب کلے کی حالت بہت مخدوش ہے بہت ہی کم جگہوں پہ اس پہ اب وہ پکی اٹو کی اثار نظر آتے ہیں قلے کا سہن ہے یہ سارا جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سہن کے ساتھ یہ قلے کے ساتھ جو تھی آپ کو اوپر جانے کے راستے بھی ہوتے تھے کسی زمانے میں ہیں یقین سیڑھیاں ہوتی ہوں گی لیکن اب وہ سیڑھیوں کے اثار جو ہیں ختم ہو گئے ہیں اب صرف کچھا ہی راستہ اوپر جانے کے لیے باقی رہ گیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو دوسرا جو راستہ بتانا تھا ایک راستہ تو میں نے آپ کو فیروزہ کی طرف سے بتایا اس کے علاوہ اس کی طرف دوسرا راستہ بھی جو آتا ہے وہ اگر آپ رحمیر خان کی جانب سے آنا چاہیں تو رحمیر خان خان سے آپ اندر جو تھا دبائی والا جو ایک محل کہلاتا ہے اس محل والی روڈ پہ آ جائیں اور وہاں سے چولستان ڈیزٹ میں داخل ہو جائیں وہاں سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیگا جو ایک دبائی والوں کی سڑک ہے جو ٹی چوک کی طرف جاتی ہے تو کسی سے بھی آپ یہ راستہ پوچھیں گے ٹی چوک کا تو وہ آپ کو بتا دے گا وہ بلکل سیدھی سڑک ہے سیدھی اے کی سڑک ہے اور بہت اچھی سڑک ہے وہ جیسے انٹرنیشنل لیول پہ سڑک ہوتی ہے اس طرح کی وہ روڈ بنی ہوئی ہے اس روڈ پہ آپ گاڑی پہ آنا چاہیں یا اس پہ بائیک پہ آنا چاہیں تو بہت آسانی ٹی چوک تک آ جائیں ٹی چوک سے آگے کا راستہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بہت ایزی ہے آپ یہاں تک آ سکتے ہیں کلے کے ساتھ کچھ فاصلے پہ ایک کسی بزرگ کا دربار بھی ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دربار پہ حاضری دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو دو راستے کلے تک اس کلے تک پہنچنے تک بتائیں ہیں آپ ان پہ بلا جھجک آپ آ سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ مغرب سے پہلے آپ اس علاقے سے نکل جائیں کیونکہ یہ ویران جگہ ہے اور یہاں پہ رات کے ٹائم تو ظاہر ہے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ راستے میں ایک جگہ رینجر کی چیک پوسٹ بھی ہے جس کی وجہ سے جو چور اور چکے جو ہوتے ہیں اس طرف کمی رخ کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ حفاظت کے تحت یہ ہے کہ آپ مغرب سے پہلے یہاں سے چلے جائے کریں اور بہاولپور سے اگر آپ آئیں تو اس کا فاصلہ تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر کے لگ بھاگی ہے ایک سو پچاس ساٹھ کلومیٹر اسی طرح ہی ہے اس کا فاصلہ ایک تاریخی قلعہ ہے جو کہ بالکل اپنی زندگی قسم جو آخری آیام گزار رہا ہے ایک دور ہوگا ہے جب یہاں ایک شان و شوقت سے اپنے سہرہ میں یہ قائم ہوگا لیکن اب اس کی حالت آپ لوگوں کے سامنے ہے چھتیں سارے اس کی گر چکی ہیں اور لوگ جو اس میں سے سمان تھے وہ بھی اٹھا کے لے گئے تقریباً پونے تین سو سال کے قریب اتنا پرانا قلعہ ہے ظاہر ہے اس نے کتنی عمر گزاری ہے یہاں پہ اور ایک چیز جس کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں تو اسی طرح اس قلعے کے ساتھ بھی یہی حال وکوا ہوا ہے اگر اس کی مناسب دیکھ بال مزید نہ کی گئی آئندہ آنے والے دنوں میں تو آج یہ جس حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے جو اس کے اثار باقی نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں وہ اس سے بھی محروم ہو جائیں گی اس قلعے کے چار برج ہوا کرتے تھے جو کہ اب گر چکے ہیں سارے اور اس کے درمیان میں رہائشی کمروں کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سائیڈ پہ ہوا کرتے تھے ان کے بھی کوئی اثار باقی نہیں ہیں سہرہ کے این وست میں ہوا کرتا تھا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین سہرہ چولستان میں ایک صدیوں پہلے دریائے ہاکڑا کا وجود ہوا کرتا تھا تو یہ قلعہ جو تھا دریائے ہاکڑا کے کنارے پہ یہ آباد تھا تو جوں ہی جوں سمجھیں کہ دریائے ہاکڑا کے اثار ختم ہوتے گئے اور وہ اپنا رخ چینج کر گیا اسی طرح یہ تمام جو سہرہ چولستان کے قلعے ہیں یہ سارے اسی ویرانی کی سبب اسی کی یعنی کہ یہاں سے رخ چینج کرنے کی وجہ سے اہستہ اہستہ یہ لوگ یہاں پہ آنا چھوڑ گئے اور پانی کی کمی کی وجہ سے یہ ویرانی کا شکار ہو گئے برحال جو بھی ہے جتنا بھی یہ ہے جو بھی اثار اس کے باقی ہیں ایک زمانے میں اس کی اپنی تاریخیہ میں ضرور ہوگی اپنی شان و شوقت کے ساتھ یہ قلعہ قائم ہوگا آج اس کے سمجھو کہ اثار بالکل ختم ہو گئے اور ان اثار سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنی ہے صرف اسی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے اس کے علاوہ باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں شروع سے لے کے اروج تک پہنچنے کے بعد اور اروج کے بعد پھر زوال پذیر ہو جاتی ہیں لیکن اللہ پاک کی ذات ایسی ہے جو شروع سے ہے اور جس کو شروع سے اروج ہے اور ہمیشہ ہی اروج رہے گا اس کو وہی ذات باقی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ ایسے مقامات سے ہمیں عبرت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کا میرا یہ سفر سیلائے چولستان کا اور یہ سیلائے چولستان میں جو میں نے آپ کو قلعہ دکھایا اور اس کا راستہ بھی سمجھایا اگر میری یہ کاوش اور میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس تاریخی مقامات والے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میرے اس چینل پہ ہمیشہ آپ کو انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہا کریں گی جو آپ کے لئے نئی ہوں گی اور معلومات کا باعث ہوں گی تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کیا کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی نئے تاریخی مقام پہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنے مذبان رتا سسین کو اجازت دیں فی امان اللہ صدا خوش رہیں اللہ حافظ